ہیلو گائز نمازتے ہیں تو کیسے ہیں آپ سبھی تو آج میں جنہوں میں بناوں گی مسروم کی سبزی اور روٹی تو چلی آئیے دیکھیں کیسے میں بناتی ہوں یہ دیکھیں میں نے کچھ مسروم لیا ہے اور پیاز لہسون آترک میں مسروم کی سبزی بناوں گی یہ دیکھیں مسروم کو میں دیکھا رہی ہوں اور یہ مسروم کو میں کٹ کر لوں گی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور گائز یہ مجھے لگ رہا ہے مسروم میرا تھوڑا خراب ہو گیا ہے فریش نہیں لگ رہا ہے تو میں اس کو ٹھیک سے جو خراب پارٹ سے اس کو نکال دوں گی اور جو اچھا پارٹ سے اس کو رکھ لوں گی مسروم کے سبزی کو میں جیسے مطن بنتا ہے مطن میں جو مسالے پڑتے ہیں وہ ہی سب ڈالوں گی اور اسی ویدھی سے بناؤں گی اسی سٹائل میں ہی بناؤں گی جیسے لے گھر میں مٹن مگرہ گرم مسالہ بغیرہ دیکھا بہت ہیل اچھا بنتا ہے گائز تو یہ دیکھیں میں پیاس کو بھی کٹ لوں گی یہ دیکھیں لیا سون چھل لی ہوں اور ادرک میں چھل رہی ہوں ادرک کے طرح آپ اپنے انوشار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میرے اپنے فیملی میمبرز کے انوشار میں نے یہاں مسالہ کو کٹا ہے اور اپنے کڑھائی بیٹھاؤں گی اور مجھے لگا کہ میں تھوڑا ہلکا تب گھرے سے کلی فلاور کو کیسے ہلکا میں بوائل کرتے ہیں اسی طرح ہلکا سا یہ مسالہ کو بھی میں نے بوائل کرنے کا سوچا ہے یہ دیکھیں پانی میں بوائل ہلکا سا بوائل کیا مطلب ہلکا سا گرم پانی میں اس کو دھولوں گی ڈال کر بس دو سیکنڈ دو مینٹ ایک دو پانی سے اسی طرح میں نے واس کر لیا ہے پہلے پھر گرم پانی میں ڈال کر ہلکا سا ساپ ہو جائے گا بیکٹیریا جیسا مجھو لے گرہا تھا اس میں اور یہ ہم نے گئے تھے ہم لوگ مال وہاں سے ہم نے ساپنگ کیا ہے گروسری کا سامان تو وہاں آفر چل رہا تھا گائز تو وہاں پر مسروم مجھے آفر میں ملا ہے گائز بات مجھو اچھا نہیں لگا دیکھ کر وہ کچھ لگ رہا ہے کہ مطلب خراب ہونے والا ہے وہ اس لئے انہوں نے آفر میں نکال دیا تھا اب میں گڑائی بٹھاؤں گی اور اس میں تیل ڈالوں گی سرشو کا تیل اور یہاں میں گرائنڈر مسین میں بھائی جو ادھرک کا ٹکڑا اور لیسون جو چھلی تھیں ادھرک لیسون جیرہ گول کی دھنیا میرا پیسا ہوا ہے گائز اور کھڑے گرم مسارہ ڈال کر میں اس کو پیسوں گی یہ دیکھتا کڑھائی ادھر میں بیٹھا دی ہیں جو کی گرم ہو رہا ہے اور یہاں گول کی کالی میچ ہے اور زیرا ہے کھڑا اس کو بھی ڈال لوں گی گرائنڈر مسین میں یہ دیکھتا اور ایک ہریا مرچ ڈالوں گی جو کی سکر لال ہو گیا اور بہت ہی جھال ہے وہ مرچ یہ ہے تینی لائچی ہری لائچی ہے دو لوانگ ڈال چینی گٹوکڑا اس کو میں پیس لوں گی زیادہ میں ہی نہیں پیسوں گی در درہ ٹائپ کا پیسوں گی یہ دیکھیں میں نے سر سوکر تیل ڈالا میرا کڑھائی گرام ہو گیا ہے گائز اور اس میں میں کھڑا زیرا کا فوراں ڈالوں گی یہ دیکھیں اور دو تین دو یا تین تیس پتہ ڈالوں گی دو تین تیس پتہ مصوم کو میں نے ہلکا بوائل کیا ہے گائز یہ دیکھیں ہر ای میٹ میں دکھا رہی ہی جو سکر لال ہو گیا ہے اور جو میں نے پیاس کاٹ کر رکھا تھا تو اس کو میں کڑھائی میں ڈال دوں گی اس کو فرائی کروں گی دھیمی آج پر لو ٹو میڈیم رہے گا آج اور اس کو چلا لوں گی مکس کر لوں گی تو یہ دیکھیں گائز یہ بچے لوگ پڑ رہا ہے تب تک میں نے پوچھا کہ چلو آپ لوگ کو یہ ویڈیو بھی شیئر کرتی ہوں مسروم کی سبزی گریوی والی آپ لوگ بھی اس سٹائل میں بنا کر جائز ایک بار ضرورت کھائیے گا آپ لوگ لائے کہ مٹن چکن کھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا پیاس ہلکا پنک کیسا ہو گیا ہے ہلکا ہلکا فرائی ہو گیا ہے تو میں نے اس میں ابھی نمک ڈال دوں گی تاکہ تھوڑا گل جائے گرے پیاز اپنے سواد بنے سا اپنے سا ساتھ جب جتنا ڈالی ہے یہ بچے اب میں نے سوچا کہ مسروم کو بھی تھوڑا ہلکا فرائی کیا جائے پیاج کے ساتھ تو گل کے تھوڑا سا ہو گیا ہے گائز مسروم اور تو اور گائز آدھا زیادہ کھرا بھی نکل گیا اس کو کٹنگ کرتے کٹتے تھوڑا سا بچا یہ دیکھیں اب میں اس کو ٹھک ٹھک کر دو بر تین بر سے آ کر پرائی کروں گی زیادہ نہیں بھوچنا ہے سائز ایک دو بر بھوچنا ہے بس یہ دیکھیں پاس اس میں نے بھوچنا ہے زیادہ نہیں بھوچنا ہے اور اب اس میں ہلڈی پاورا ڈال دوں گی اور جو میں نے مسالہ کو پیسا تھا گائز اس کو بھی اب ڈال دوں گی اس میں مسالہ کو بھولتے سمجھ گائز اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی نا جسے لگ رہا ہے کہ ہمارے یہاں مٹن چکن ہی بن رہا ہے سیم ٹو سیم اسی طرح سواد لگ رہا تھا خان میں بھی اسی طرح ہی لگ رہا تھا گائز میرے چھوٹے والے بچے نے کہا ممہ کیا چکن ہے یہ تو میں نے کہا نہیں بیٹا یہ مسروم کے سبزی ہے بولو ممہ باربر بنائی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے ان کو تو بہت ہی اچھا لگ بچے کو بچے لوگ خوشی من سے کھاتے نہیں گائز تو ماں باپ کو بھی اچھا لگتا ہے چلو بچے کو تو پسندہ رہا ہے نا بنایا جائے گھر کے میمبر ساری میمبر کو پسندہ رہا ہے گائز دھمی آج پر میں اس کو بھوزتے جا رہی ہوں اور میں اس کو تھوڑا سا چلا کر دیکھا ہے کہ پکا ہے کہ نہیں تھوڑا سا مجھے ٹائٹ لگا تو میں نے پھر سے ڈھکا ہے پھر پاس دس منٹ کے بعد آ کر پھر میں نے چلا رہی ہوں تو مجھے سکھا سکھا لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سوچا کہ پاہن ڈال کر سوڑا دل پکایا جائے تو میں نے چھوٹی کٹوری کے نف سے کٹوری پاہن ڈال دی ہوں اور پھر ڈھک بھی ہوں اب جب پکے گا تو میں آپ کو دیکھاؤں گی کیسے بنا ہے یہ دیکھئے کیا کلر آیا ہے کیا ہی ٹیسٹ ہے گائز خزو بھی بہت اچھی آ رہی ہے مجھ سے تو رہا ہی نہیں گیا تو میں نے پلیٹ میں نکالا اور یہ دیکھیں میں دیکھا رہی ہوں سائن کی بن چکا ہے یہ دیکھیں مجھ سے رہا ہی نہیں گیا تو میں نے پلیٹ میں ٹھو ٹیسٹ کرنے کے لئے نکال رہی ہوں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کھا کر کیسا پکا ہے گائز بنا ہے میرا شروع تو یہ دیکھیں میں چیزر رہ گئی ہوں اور گرام ہے کافی تو مجھے لگ رہا کہ ہی جیب نہ جل جائے یہ دیکھیں کیا ہی ٹیسٹ بنا ہے بہت ہی لا جواب بنائیں گائز اس طرح سے آپ لوگ ایک بار کب سے بنا کا کھائیت اور بہت بولیے گا کہ ہاں صحیح میں کیا بنا ہے بہت ہی ٹیسٹی نمستی تو میری شینی پر لیککرے سبسکر لیککرے سبسکر لیکھیں سبسد